بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو پاکستان میڈیا ٹوڈے اینڈ کیٹل مارکٹ کراچی فرینڈز اس وقت میں موجود ہوں سوراپ گرڈ گائے منڈی میں اور بلوک 11 ہے یہ گیار نمبر بلوک ہے میرے پیچھے بہت ہی زبردست ہیوی سائے وال بچڑا کھڑا ہوئے ابھی آپ کو پوری منڈی کی اپ ڈیٹ دیتا ہوں ویسے اپ ڈیٹ یہ کہ اس وقت میں بلوک 11 میں ہوں جو کہ نیازیہ مسجد والا بلوک ہے ٹھیک ہے یہاں پر ابھی تک تو مال نہیں آیا تھا لیکن ابھی اچھا خاصا مال آگیا ہے آپ میرے پیچھے بھی دیکھیں گے یہ آپ کو ٹرک اترتے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے میرے ٹھیک ہے آہ تو کافی مال اللوڈ ہو رہا ہے اور کافی ہو چکا ہے یہاں پر نا تو یہاں پر سننے میں یہ آیا ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں پر کچھ ریزنیبل پرائس میں ملے میں اپنے لیے بھی دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں بھی دکھاتا ہوں تو ویڈیو اینڈ تک دیکھتے رہیں پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو پاکستان میڈیا ٹوڈے اینڈ کیٹل مارکٹ کراچی فرینڈز یہ دیکھیں وی آئی پی ٹینڈز کی آپ لوگ اپ ڈیٹ مانگ رہے تھے تو وی آئی پی ٹینڈز اچھے خاص سے تو لگ گئے ہیں ٹھیک ہے اور اب ان کی انہوریشن جو ہے وہ انشاءاللہ اس ہفتے سے سٹارٹ ہے جمعہ ہفتے سے سٹارٹ ہے انہوریشن ہو جائے گی اور اللہ آپ کفلا کرے یہ دیکھیں میرا خیال سے یہ صورتی کا ہے آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے بتائیں کہ کس کا لگ رہا ہے مجھے تو یہ صورتی کا لگ پیچھے میں نے دیکھا ہے آفریدی کا بھی لگ رہا ہے ایک آتھ دن میں آفریدی والوں کا وہ جائے گا میری بات ہوئی ہے ان سے تو آفریدی کی ایکسپیکٹڈ ہے کہ جمعہ کو اپننگ ہو جائے بخش کیٹل فرم والوں کا لگ گیا ہے سنڈیری کا لگ گیا ہے اور یہ والا میرے خیال سے صورتی کا چل رہا ہے تو جو لوگ وی آئی پی کا پوچھ رہے تھے یہاں پر بھی دیکھیں سامنے بھی یہ کچھ ٹینڈز لگ گئے ہیں آپ لوگ کے سامنے ٹھیک ہے اور سامنے کا ٹینڈ کے اندر مال آ بھی گیا ہے وہ سامنے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو لیکن ابھی اوپننگ نہیں ہوئی ہے سامنے اگر آپ کو دیکھ رہا ہو نا تھوڑا سا مال آ گیا ہے لیکن ابھی اوپننگ کسی بھی وی آئی پی کا ٹل فارم کی نہیں ہوئی ہے وہ انشاءاللہ جمعہ ہفتے سے ایکسپیکٹڈ ہے اس ویکنڈ پر اچھے خاصے ٹل فارم جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے یہ ایک بچڑا کھڑا ہوا ہے داتوں میں چار ہے نیازیہ مسجد والا بلک ہے بلک 11 وہ سامنے نیازیہ مسجد ہے ٹھیک ہے دھائی لاکھ روپیش کی ریوانڈ ہے اس کی کیا ہے اس کی کنڈ اس کی دس لاکھ روپے اس کے پانچ لاکھ آہا ابھی تو دھائی لاکھ بول ہے دس لاکھ بل دہاک ڈھائی سمجھے ڈھائی سمجھے ڈھائی سمجھے ڈس لاک روپ ہے اس کی ڈیوانڈ ہے اور اس کے پانچ لاک ایک لاکھ بیس ہزار اس کے مانگ گئے ہیں داتوں میں دو ہے یہ صحیح ہے وزن میں دیڑ من ہوگی نیازیہ مسجد کے سامنے علا بلوک ہے بلوک 11 اور ایک ساٹھ اس کے اس کو کھولو ذرا چلا جاوید بھائی وہ اس کے ایک ساٹھ یہ مانگ رہا ہے جو اس دن پرسو ایک اسی کی دکھا رہا تھا نہیں نہیں وہ زیادہ اچھی تھا ہاں لے کر آو لے آو لے آو چلو میں ویڈیو لا رہا رہا ہی ہونے لا رہا وہ جو دیڑ کی مانگ رہا تھا وہ بھی اچھی تھی وہ زیادہ اچھی تھی اچھا جو اس کے اس میں مانگے تھے نا ایک اسی وہ تو آؤٹ کلاس تھی آؤٹ کلاس بس بھی تھی ڈیڑھ واری تو وہ تو بیکار تھی چلیں اس کے دیکھتے ہیں کیا بات بنتی ہے ساہین جائز جائز دام بتاؤ یہ دانتوں میں چار ہے بھائی دانتوں میں چار بھی ہے یہ چھوٹ نہیں بولنا ہے ہاں صحیح بات ہے وہ تو ہم بھی چیک کر کے لیں گے اب اس کے دام پہلے جائز بتاؤ تو پھر سودا انشاءاللہ بنے آپ جا دے بھائی میں نے تم کو غلط نہیں مانگا بھائی نہیں نہیں مانگا بہت غلط ہے جائکوں بھائی سے یہ قریب کرتا ہے ہم سائے ہو یار بابا تم کو غلط نہیں ملتا کیسے صحیح بولو صحیح صحیح دام بتاؤ دو پکا ہے بابا چار آرابی نکال رہا ہے نکال رہا ہے؟ ہاں میں بھائی کو آگے بولا بابا قربانی کی چیز ہے بابا چھوٹ بولنے کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ آلی کے کیا مول ہے ان سے الگوڑ دونوں کا رقم ایک ہے بھائی وہ داندوں میں دو ہے اس کے بھی ایک ساڑ مانگ رہے ہیں ارے ارے کیا ہو گیا سائن چھوٹے چھوٹی ہیں یار چھوٹے چھوٹی ہیں بھائی قربانی کا چیز ہے اس کا صورت دیکھو کیا صورت پر فیرن لبلی لگائی ہے اس نے اوپر جا نیچے چیز باچھا لے لو رنگ ہو جائے رنگ ہو جائے کیا فیرن لبلی لگاتی ہے یہ رنگ دورا گرنے کے لیے یار بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہو آپ بلکل میں تم کو سب کے حکیمت بلکل نجائز پیسے مانگ رہے ہو بلکل نجائز پیسے بول دیا بلکل نجائز پیسے بول دیا ماشاءاللہ بچھڑی ہی ہے بلکل بچھڑی ہی ہے ہم نے نہیں بولا کہ بچھڑا ہے بلکل بچھڑی ہے دو داند بھی ہے صحیح جائز دان بولو تو سوڈا بنے انشاءاللہ بلا وجہ میں بہت صحیح مول لگا ہے بھائی نے پچھتر ہزار کتنے کی بنے گی اپنے بولو بھائی ناراز نہیں ہے نارازگی کی تو ہم بھی ناراز نہیں ہوئے نا ایک ساٹھ پہ ناراز تو ہم بھی نہیں ہوئے ایک ساٹھ پہ میرے بھائی یہ تو کام ہے نا جس کو جتنا سمند میں آئے گا وہ ساپ سے لگایا گا اپنی جیب کے ساپ سے بگایا گا یہ گر ہسیں عید Ärิے معنی ہے یہ ہے جہرین 처ع ہے اب یہ غلط بیانی کر رہے ہے کسی نےOrang کی تو پہر تھی یہ اگرار ہے یا شرعہ تو کیا بھی طرف ایک کے جیب کو کنے دیں دیں گی کیونک نہیں تھی تمrati یہ ایک ولیا ہی ایک ولیا گی اچھا دیں گ یا گی وگا نے خالے پندرہ میں وہ خیال کے پھارے مزاک آئ شروع یہاں سنگ رہے ہیں کہ ملہ گئے سنگ روگ جائز دام بناو پھر کتنے میں ہوگی اپنا آخری بتا دو اگر سمجھ میں آیا تو ٹھیک نہیں بھائی لاکھ سے نیچے کی چیزیں اوپر کی نہیں ہیں باقی آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں کمنٹ میں مجھے کہ کیا صحیح تھے میرے حساب سے میکسیمم جو ہے نا یہ نویہ آزار اوپر تک کی ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بچڑی گلابی نہیں ہے ناک میں اور ہڈیاں وغیرہ نکلیں گے سینے میں جھالر کم ہے باقی صحیح ہے مناسب ہے وزن کے اندر ہوگی ہے تقریباً وزن کتنا ہوگا جاوید بھائی اس کا کتے وزن ہوگا ساڑھے تین چار منہ ساڑھے تین چار منہ ہوگا اس کا وزن صحیح ہے ماشاءاللہ نوے تک میں صحیح ہے نا یہ حد نوے صحیح 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 دیکھو دوبارہ تمہارے پاس آئے ہوں اپنا آخری بتانے اگر تمہیں سمجھ میں آئے تو بسم اللہ کرنا ورنہ تمہاری مرضی ہے ٹھیک ہے پچاسی ہزار میں آتی ہے سمجھ میں نہیں آتی چھہاسی نوے میں آتی ہے بس صحیح نوے سے اوپر کی کنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی اللہ مبارک کرے ایک بچھڑی کھل گئی ہے دیکھتے ہیں یہ پکڑ پاتے ہیں کہ نہیں پکڑ پاتے ہیں ایسے تو سلو سلو چل گئی ہے پکڑ لے جائے گی لو پکڑ لی گئی تو اپنی جھگہ پر ہی چلی گی بابا زبردست تو بھائیوں یہ نیازیا مسجد کے بلوک میں ہے بلوک نمبر گیارہ میں دو ایوی بچھڑے کھڑے ہوئے ان دونوں کی ڈیمانڈ بارہ بارہ لاکھ روپے ہے بارہ لاکھ اس کے ٹھیک ہے بارہ لاکھ اس کے میں نے بلا آج آپ کو کچھ منڈی کا ہیوی مال بھی دکھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچھے تو بہت دیکھ لیے سہی ہے اب اس بیوپاری نے اسی بچھڑے کے پنجاب کے اندر ساڑھے پانچ لاکھ ڈیمانڈ کی تھی میرے ساتھ ایک دوسرے بیوپاری ہیں جاننے والے وہ کھڑے میں وہ بطا رہے ہیں کہ میں نے اسی بندے سے یہ پنجاب میں پوچھا تھا تو اس بچھڑے کے ساڑھے پانچ مانگ رہا تھا اور یہاں پہ یہ بارہ لاکھ مانگ رہا کراچی آگے اب زارہ ان کی منٹیلیٹی کا ایڈیا لگا لیں کہ کیا منٹیلیٹی اب یہ پا رہی ہوں ماشا اللہ ماشا اللہ بلوگ اٹھارہ کے اندر بکریں آگا ہیں بہت سارے نواب شا کا مال ہے نوشیرو فروز کا کیا مول ہے اس کے اس کا ہاں تیس ہزار داتوں میں دو ہے نسل نسل بسر کا ٹاپ رہا ہے تیس ہزار روپے اور یہ والا کیار یہ تو چھوٹا سا ہے الکا سا ہے اس سے وزنی نہیں ہے کوئی بھاری یہ کتنے گئے یہ کتنے گئے یہ کتنے گئے پہنتیس گئے یہ بھی دو ہے داتوں میں چھوٹا سا ہے سب سے وزنی کونس ہے اپنے پاس سب سے وزنی کونس ہے سب سے بھاری سب سے بھاری کونس ہے یہ ہے اس کے کیا مول ہے چالیس ہزار چالیس ہزار داتوں میں دو ہے یہ بھی صحیح آخری آخری کیا ہو جائیں گے اس کے فائنل فائنل میں تو بولوں گا آپ کچھ مناسب بتاؤ انشاءاللہ کیا حال ہے ساہی خیریت ہے کہاں کا مال ہے اپنا مال کہاں کا ہے مال کہاں کا ہے سکر کا کاپ رہے ہیں سارے کاپ رہے ہیں کیا مول ہے اس کے دو دات ہے بہت دو دادے مول کیں ہیں پچاس ہزار ماشللہ اور وہ پیچھے ہلا جو ہے اس کا پیچاس اس کا پیچاس آپ کو بتائیں پہلے ایک مرتبہ دیکھ تو لوں چیز کو آئیے کھڑا جو ہوا ہے ساٹھ کا ساڑھ ہزار اوپر سارے پیسے اس کے کانوں کے ہیں نا کان فرائی کر کے کھالیں گے کانوں کو جانا وہ فریم کروا کے رکھتے ہیں کانوں کو فریم کروا کے رکھنا ہوگا اچھا اچھا صحیح صحیح یہ چینہ کتنے گئے یہ بھی پچاس کا ماشاءاللہ زبردر بہری گوڈ یہ والا یہ والا ساٹھ کا اچھا جی ابھی لاوات ہیں اس کو ریٹ سب کے تیس تیس ہزار اوپ ایسے دیکھتے ہیں کیا بھولتا ہے ایک ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچوں کے ایک ایک دو تیسرا وہ چھوٹا چھوٹا منڈا چار اور پانچ پانچوں کے ایک دام بتاؤ ایک بہری ایک پانچوں کے ایک دو تین ایک ایک پانچوں کے ایک پانچوں کے ایک دو لاکھ تیس ہزار روپے جس میں ایک یہ بکرہ ہے دوسرا تیسرا چوتھا اور ایک کو پیچھے چینہ بیٹھ گیا پانچ با دو لاکھ تیس ہزار روپے بولے نا اچھا جی دیڑھ لاکھ میں دینے تیس کے پٹھے میں سارے تیس تیس کے پٹھے میں بکروں میں ہے کیا خالی داتوں میں ہے دو بکرے اچھے ہیں تمہارے جو صحیح بات ہے یہ اچھا ہے ہے وزن میں وہ تھوڑا بہتر ہے نہیں دیکھا دیکھ کے ہی آیا ہوں پہلے دیکھیں ہاتھ لگا کے دیکھ ہاں ہاتھ ہی لگا کے دیکھا ہے نا کیا ہے دیکھو یہ اتنی کامار ہے اس کی ٹھیک ہے پیٹ پھلاو ہے پیٹو ہے ہاں ہاتھ ہلے ہوا یہ دیکھو کیا ہے ہاں مینات مجھے پتا ہے کیا مینات ہوتی ہے اس کو کیلے کھلاتے ہو کیلے کچھے کیلے کھلا کے پالتے ہو پورا سال فریم ہے صحیح ہے بھائی ریڈ میں نہ لگا دیئے بلکل ٹکا کے مناسب تیس کا پٹھا مانگا ہے پانچ بکرے مانگیں تیس کے پٹھے میں ایک دو تین چار اور وہ پیشے چینہ پانچ اب مرضی ہے آپ کی ایک آدھ اچھا ہے یہ اچھا ہے اس میں تو پھر ایک آدھ ہلکہ بھی ہے یہ ہلکہ ہے یہ بھی ہلکہ ہے ٹھیک ہے نہیں دیتے بھائی چلو بھائی یہ ریٹ ہے بھگرا مانڈی کے آپ کو ایک آئیڈیا دیتی ہے آج میں بھائی